بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکر دوستو میں ہوں رائی وسیم علی اگریکلچر اکسپرٹ اس وقت یہ تل کی فصل پہ میں مجود ہوں اور اس پہ جس طرح یہ کاشکر دوستو تل کی فصل آپ لوگوں کے سامنے ہیں یہ فلاورنگ سٹیج پہ اور یہ ڈوڑیاں بنا رہی ہیں اس وقت ہم ہمیں کرنا کیا چاہیے اس وقت کاشکر دوستو ایک تو اس وقت ہمیں مناسب سا پانی لگانا چاہیے اور پانی رات کے وقت لگانا چاہیے اور زیادہ نہیں نارمل پانی اس وقت لگانا چاہیے جس وقت یہ ڈوڑیاں بنا رہی ہے فلاورنگ سٹیج پہ تاکہ یہ زیادہ زیادہ اچھی پروڈکشن ہماری تل کی فصل بنا سکے اور اس وقت اس سٹیج پہ کاشکر دوستو اس کے علاوہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے علاوہ کاشکر دوستو اس وقت ہمیں سپری کرنا چاہیے امائنو ایسڈ زبردست امپورٹیڈ امائنو ایسڈ کا سپری کرنا چاہیے جس کے ایک زبردست نتائج ہوں جس وقت یعنی یہ فلاورنگ سٹیج ڈوڑیاں بنا رہی ہے تو امائنو ایسڈ کیا کرے گا کہ جس طرح ٹمپریچر زیادہ ہے دھوپ زیادہ ہے تو وہ پودے کے ٹمپریچر کو بہتر کرے گا جو اسے چاہیے ٹمپریچر زیادہ فلاورنگ بنانے کے لیے جو زیادہ فل بنانے کے لیے اس پر میں امائنو ایسڈ آپ لوگوں کو رکمینڈ کروں گا کسی بھی اچھے ادارے آپ امائنو ایسڈ کر سکتے ہیں لیکن اس پر میں آپ لوگوں کو رکمینڈ کروں گا جعفر آکروس سرفصیل کا فارٹی گرین فولیئر آپ سپری کر سکتے ہیں وہ ایک لیٹر کی پیکنگ ہوتی ہے پانچ سو ایمل پر اکڑہ آپ سپری کرتے ہیں امائنو ایسڈ کا فارٹی گرین فولیئر سپینٹ سے یہ مپورٹیڈ ہے بہت زبردست اچھے نتائج ہیں فارمر فیڈبیک بہت زبردست ہے تو اس پہ میں آپ کو یہ ریکمنٹ کرتا ہوں یا اس کے علاوہ کوئی بھی اچھے ادارے کا امائنو ایسڈ اور یہ فلاورنگ سٹیج پہ جب یہ ڈوڑیاں بنا رہے ہیں ہمارا تیل کی فصل اگر ہم تیل کی فصل سے اچھی پروڈکشن لینے میں کام ہوتے ہیں تب بھی ہم کاشکو دوستو اس سے ایک اچھا پروفٹ یا اچھے پیسے کما سکتے ہیں ہم امید کرتے ہیں یہ معلومات آپ کاشکو دوستو کے لئے فائدہ منت ثابت ہوگی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہے